اسمیل ختم تیس بھی ختم اور اسمیل بھی ختم بس یہ کورونا ہے السلام علیکم دوستوں کوویڈ نائنٹین اب دنیا کے ہر حصے تک پہنچ گیا ہے اور اس سے سب سے زیادہ ایفیکٹ وہ لوگ ہو رہے ہیں جن کی عمر پچاس سال سے زیادہ ہے سوپر ہیومنز کے اس اپیسوڈ میں میں آپ کی ملاقاتیں کیسے باہمت شک سے کروا رہا ہوں جس نے اٹھ سٹھ سال کی عمر میں اس بیماری کو ہرایا ہے ایسا ہے بھائی کہ میں میں ٹبا کیڈنی گیا تھا اپنی مدر کی ڈاکٹر سے کنسل پہنے کے لیے کہ جیسے گھر پہنچا ہونا مجھے رہا کہ ایم نوٹ بے آنکھ میں جلان ہو رہی تھی میں اوپر گیا اپنے کبھرے میں میں تیمپریچر شیک کیا ایک سو دو ٹکری میں نے اپنا روم لک کر دیا اندر سے وائف کو فون کیا میں نے اپنے آنکہ بند کر دیا مجھے کوئی ڈسٹرم نہ کر رہا میں سو رہا ہوں مجھے مجھے اتنی حاجت نہیں تھی کہ میں اٹھ کے وزو کرنے کے نماز پڑھ لوں زہر کے میں اسے ہی بسٹے پہ پڑھ گیا اثر ہو گئے اثر ہو گئے اثر ہو گئے میں اٹھاؤں مجھے لگ رہا ہے بہت کپ رہا ہوں ایک سو ساڑے دن اب روز آئے کوئی ٹریٹ میں بھی لے سکتا میں نے دو تین بار میسید کیا اچھا وہ بھی ڈاکٹر ہے وہ ہوسٹنل میں وہ دائے فارغ تو نہیں ہوتا ڈاکٹر اس کا فون ہے میرے پاس میں نے کہا یار یہ اس طرح ہے جیسے ہی افتار ہوتا ہے آپ پینڈول لے لو اور اپنے آپ کو آئیسولیٹ کر دو وہ میں نے اپنے آپ کو بند کیا اور تین ہفتے تک بند کیا مجھے جس دن ہوا ہے نا جب بخواہ چڑھا ہے تو اس دن میرے ایک پاس افتاری آئی افتاری میں دو تین چیزیں تھیں پکوڑے بھی ہیں کباب بھی ہے سب کا ایک ہی ٹیسٹ ہے ماندر ٹیسٹ ماندر یہ جنسے میں کوئی کچھرا کھا رہا ہوں ساس نہیں لی پڑ رہا تھا جس لگا تھا تم گھوٹ رہا ہے میرا پھر اوکس نہیں لگا تھا جس دن میں دوبارہ ہوسٹریل گیا ہوں تو میری فنیشن بہت سہادہ خراب تھی تو وہ چیز انفیکشن بہت بڑھ گیا جو بات نمال ہوں گوا مجھے لگا کہ میں جا رہا ہوں ہوسٹیٹل اور یہ مجھے وینڈ پہ ڈالیں گے اور اس دن یہ ہوا ہے کہ میں ہوسٹیٹل کیا ہوں تو ایک گھنٹہ بار ہے ہم پھر اسے پڑھا رہا ہوں میں جگہ نہیں تھی اور میرا بھتیجہ آئے اس نے آکے وہاں پہ اپنے رسورسز استعمال کی اور اس نے مجھے ڈالوائیا وہاں پہ ٹینشن تو بھیکل ہی لے نہیں بلکل نہیں لے نہیں صرف علاج وہ کرنا ہے جو آپ کو ہو رہا ہے بخار ہو رہا ہے نزلہ ہو رہا ہے بھیکنیس ہو رہی ہے تو بھیکنیس کے لئے آپ کو کھانا ہے کھانے میں بہترین جو چیز ہیں جو مجھے دو تین بار وہاں سے آئی اور اور لوگوں سے آئی میرے ایک دوست امریکہ میں ڈاکٹر ہے اس نے مجھے کہ کہ رفیق فروٹ لو اور ڈرائی فروٹ بچے ہمارے مہاشا ہر سب ڈرائی فروٹ کھاتے ہیں میں نے اپنے بچوں کو اتنا سکھایا ہو ہے کہ میرے بچے آ دھات کو مہرے پاس ڈرائی فروٹ کھانے ہاتے ہیں میں نے پھر ڈرائی فروٹ کھانا شکر دیا میں نے درائی فروٹ پہ پہ بتم کھا رہا ہوں کہ پسٹا کھا رہا ہوں کہ گاجو کھا رہا ہوں مجھے نہیں بتا بھی کیا کھا رہا ہوں لیکن میں کھا رہا ہوں اپنی امیون سسٹم کو پوسٹ کرنے کے لیے کھا رہا ہوں کیا کھا رہا ہوں I don't know دکٹر کے کہنا یہ ہے کہ کھانا ہے بس کھائے جاؤ پانی بہت پیتی بہت پینے پانی اس کی جو میں نے بیسٹ چیزیں دیکھی نا تو اس کے لیے ہے کہ آپ اپنے آپ کو نیبولیس کریں دن میں دو تین بار بھاپ لیں آپ گرارے کریں نمک سے میں دن میں دو بار لیمو پانی نیچوں کی بھی جاتا میں ویٹامن سی کی جو ٹیبلیس آتی نا سی سی تاؤزن میں دن میں دو بار او لیتا تھا تب نبی بھی حد دوا سنہ مکی جس کا بڑا ذکر ہے اس وقت بڑا افاقہ بھی ہے اس سے سنہ مکی میں نے لی ایک دفع دو دفع لی لی تو میری حالت گری ہوگی اس سے موشن بہت ہوتے ہیں تو مجھے میں نے پھر مجھے بھائی نمشتر دیا کیا رہے ایک دفع لو آپ دن میں پھر میں نے دن میں ایک دفع لی تین چار دن لی لیکن مجھے اتنی موشن ہوئے ایک تو میری ویکنیس تھی پھر اس کی وجہ سے بہت ویکنیس بڑی پھر میں نے اس کو بند کر دیا ایک ٹیبل اس طرح کی میرے کمرے کے باہر پڑی ہوئی تھی اس ٹیبل پر کھانا آتا تھا میرے پاس فون آتا تھا آپ کا خانہ آگیا ہے اس وقت سامنے کوئی بھی نہ ہو میں اپنا کمرہ کھولوں خانہ لے لوں اب میں نے ہینڈل پر دروازہ جہاں بھی ہاتھ لگایا ہے ڈیٹول کی اسپریے والی بوٹل پڑی ہے اسپریے کر دیا کہ کوئی کسی کا ہاتھ لگ جائے تو مسئلہ نہ ہو خانہ لے لیا میں نے خانہ کھا لیا سارے ڈیسپریے والی برطن سارے ڈیسپریے والی برطن آپ نے کھانا کھایا ایک سیلی کے لیے کہ سب کو پیک کیا گٹھا لگائی اس کے اوپر سپریے کیا اور اس کو بہا رکھ دیا پھر آپ فون کرتے ہیں جو بھی آتا ہے اٹھانے کے لیے وہ ماسک پہن کے گلوز پہن کے اس کو اٹھاتا ہے وہ خود پھر دوبارہ اس کو سپریے کرتا ہے ڈیسیبین میں پھیک کر ماسک پھیک دے میرے بچے چھوٹے ہیں ماشاء لئے اللہ نہ کریں ان میں کسی کو ہو جائے مجھے بڑی فکر جو تھی سٹ میں انگزائیٹی جو مجھے تھی کہ میرے بچوں کو نہ ہو جائے دوسری بات میری والدہ کے ایج نائنٹی اور مجھے سب سے بڑی فکر یہ ہوئی تھی کہ میں روزانہ صبح اٹھ کے والدہ کے پاس ایک گھنٹہ بیٹھتا تھا اور اس دن میں والدہ کے پاس بیٹھا ہوں میں پھر ہم دونوں ہسپٹل گئیں ہسپٹل میں یہ ہو رہا ہے ہسپٹل میں یہ ہو رہا ہے ہسپٹل میں یہ ہو رہا ہے اب یقین آرہے ہیں میں سلام کرتا ہوں ان کو وہ بھی انسان کے پچے ہیں ان کو ڈر نہیں ہے وہ کہ تین میں نہیں کہ ہم نوکلی نہیں جاتے چلو مر جائیں گے وہ کھڑے ہیں فرنٹ پہ مریض کے ساتھ کھڑے ہوئے کل نوید گیا تھا وہاں میرا ٹیسٹ کروانے کے لئے تباک کی کریکشن پوائنٹ پہ تو مجھے اس نے جو ویڈیو بھیجی میں اپنا سر پیٹ لیا پچاس لوگ لائن میں کھڑے ہو تھے ایباب پہ حلوہ پوری لینے کے لئے یہ لوگ کیا مزاق سمجھا ہوا اس کو اور جس کو ہو جاتا ہے نا وہ پھر روتا ہے رفیق لاکھانی صاحب جیسی قسمت ان کے جیسی ایمیونٹی اور اتنی حمد شاید ہم سب کے پاس نہیں ہو سکتی ہے میں اور آپ اس وائرس سے صرف احتیاط کر کے ہی بچ سکتے ہیں تو ابھی بھی وقت ہے اس وائرس کو مزاق مت سمجھے اور احتیاط کریں خوش رہیں دعاں میں یاد رکھیں فی امان اللہ